اسلام علیکم اونلائن میسٹری میں خوش آمدید محمد آسر عرفات آج ہم بات کریں گے سال اور سوتر سال اور سوتر آپ کی بلڈنگ میں کتنے اہمیت کے حامل ہیں میرے تجربے کے مطابق آپ کی بلڈنگ کا خوبصورتی کا داروں مدار سارا سال اور سوتر پہ ہے آپ کی بلڈنگ کا کوئی بھی کام سال اور سوتر کے بغیر صحیح اور خوبصورت نہیں ہوتا دیواریں پلستر چکاٹھیں لگاتے ہیں کھڑکیاں لگاتے ہیں کسی چیز کو بھی سیدھا کرتے ہیں تو آپ ورٹیکلی جو چیز آپ نے سیدھی کرنی ہے اس میں سال استعمال ہوگی اور ہرزینٹلی لمبائی میں جو چیز آپ سیدھی کریں گے اس میں سوتر استعمال ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو پلستر ہے وہ گز میں جو سیدھا گز ہوگا اسے ہم سال مانا جائے گا اور جو لمبائی میں گز میں ہم دیکھیں گے اسی سیدھائی پلستر کی اسے ہم سوتر کہیں گے پلستر میں بھی ہوگا وہ گز سے لیکن ٹرم جو یوز ہوگی وہ سال سوتر ہی ہوگی سب سے پہلا پوائنٹ آپ کا بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے دیوار دیوار آپ کا ہے آپ کا سب بیلڈنگ کا سب سے پہلا سٹیپ اس پہ آپ نے خاص طور پہ توجہ دینی ہے کہ آپ کی دیوار سال اور سوتر میں ہو اگر آپ کی دیوار سال اور سوتر میں ہیں تو آپ کا کام پوری بیلڈنگ کا کام خوبصورت ہوگا اور پوری بیلڈنگ کے کام میں خرچ بھی کام آئے گا اگر آپ کی دیوار سال اور سوتر میں نہیں ہیں تو آپ کا پلستر میں بھی خرچہ زیادہ ہوگا رنگ میں بھی خرچہ زیادہ ہوگا اور خوبصورت بھی نہیں ہوگا اب اچھا بھی نہیں لگے گا کیسے فرض کریں ایک مستری نے ایک سائٹ پہ سال کی دیوار اور ایک دوسری سائٹ پہ سال کی دیوار اور اس نے یہاں سے ڈوری باندھی لیکن سوتر میں نہیں کی دیوار سائٹوں میں سال میں کیا اس نے دیوار لیکن سوتر میں اس میں ٹھیک نہیں کی اس دیوار کا کب نکال دیا یا باہر کر دی یہ دیوار یا اس طرف اندر کر دی اب پلستر میں مسئلہ بنے گا اگر آپ پلستر والے کو کہیں گے کہ مجھے بالکل سیدھا پلستر کر کے دے تو پھر وہ آپ سے پیسے زیادہ چارج کرے گا کیونکہ اس کا ٹائم زیادہ لگے گا اگر آپ اس سے کہیں گے کہ بس ملتا جلتا کر دے وہ پلستر کر جائے گا پھر پینٹ والا آئے گا اگر پلستر صحیح نہیں ہوگا تو پینٹ کسی صورت میں سیدھا اور خوبصورت نہیں ہوگا آپ کا بلڈنگ کا ہر کام سال اور سوتر سے جڑا ہے آپ کا فرس ٹیپ ہے دیوار اس پر آپ نے خاص وجہ دینی ہے اگر آپ کی دیوار سال اور سوتر میں ہوئی تو آپ کی بلڈنگ کا ہر کام خوبصورت اور بہترین ہوگا اور کام خرچ ہوگا نیکسٹ ویڈیوز میں دیوار سے متعلق کچھ ایسے پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے جو آپ کی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں اور بعض دفعہ مستری کی بھی توجہ اس طرف نہیں جاتی اور پتہ تب چلتا ہے جب دیوار مکمل تیار ہو جاتی ہے اور پھر اسے ٹھیک کرنے میں کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے ہم اجازت اللہ حافظ